امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ مسجد نبی میں عصر کی نماز ہو رہی تھی امام الانبیاء علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے اور مقتدی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی تھے اور حضرت امام حسین کی چھ سال کی عمر تھی وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے وہ کبھی مدینہ کے درو دیوار کو دیکھتے اور کبھی اپنے نانا کے مسلح کو پیارے آقا دو عالم کے داتا جب سجدے میں گئے تو حضرت حسین نے چھلان لگائی اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو گئے ارش والے حیران رہ گئے فرشتے دم بخود تھے جبریل پکار اٹھے کے مولا یہ کیا نزارہ ہے کہ بچہ حسین امام الانبیاء کے کندھوں پر نماز میں اور سجدے کی حالت میں سوار ہو گیا ہے خدا نے فرمایا جبریل خاموش ہو جا آج جس بچے حسین کو تم سجدے میں نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو کل اسی بچے حسین کو میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتے بھی دیکھنا نبی کریم نے ارادہ کیا کہ سجدے سے سر اقدس اٹھا لوں مگر جبریل نے آ کر فرمان خدا سنایا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتریں اب سجدے سے سر نہ اٹھائیں کملی والے نے نماز لمبی کر دی اور تین یا پانچ بار کی بجائے بہتر دفعہ تسبیح پڑی حسین اپنی مرضی سے نانا پاک کے کندھوں پر سے اترے اور ہنستے کھیلتے گھر چلے گئے اور گھر جا کر اپنی والدہ حسرت فاطمہ کو سارا قصہ سنایا قصہ سن کر خاتون جنت نے فرمایا بیٹا حسین تم نے نماز کا خیال نہ کیا اور تم نے نبوت کا لحاظ نہ کیا بیٹے نے ارز کیا امہ جان پریشان نہ ہوں یہ ایک راز کی بات ہے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا راز ہے ارز کی امہ جان میرے نانا نے میرے لیے بہتر تسبیحات پڑی ہیں کہ بدلے اپنے نانا کے دیم کے خاطر بہتر جانے قربان کر دوں گا سبحان اللہ مانامہ فیضان مدینہ